تیسری چیز میں بتاؤں اہمباز و تاروں سے ان کے بھشتر کی وجہ سے بھی محفت کیا ہے آشا آشا کہتے ہیں نا جی کوئی بندگا ہے بندگا لگتا ہے بندگا کہتے ہیں جیال جیل ہے جیلے کیا خمصورتی ہے محفت ہو جاتا ہے یہ فکرت کا بتاثہ ہے انسان اللہ حقیقت و جلال دے یہ بدیہ بھی دی ہے طبیعت کے اندر یہ چیز رکھ بھی ہے کہ انسان بھشتر کی طرف آئے ہوتا ہے ہم کپڑا جب لینے کے لیے جاتے ہیں بزار دو کپڑے سامنے رکھتے ہیں مچ بدن سے بصورت کپڑا ہم اختیار کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حسیب چیزوں کو اپنے لیے کٹھا کرتے ہیں یہ انسان کی خطرت کا دازہ دے آئیے بھر مصطفیٰ پر حاصل ہوتے تھے حسن کا منظر نامہ کھولئے حضرت جاہر انسان و را رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہنے لگے میں ایک کمر چاند کی رات رسول کی بارگاہ میں حاضر بھوا تہمے لگی میں نے آپ کے گجرہ مبارک پر دست تک دی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے رات کا پہنڈا پہنڈا نشاء کے بعد کا کوئی وقت کنوڑا تہمے لگے میں نے گجرہ مبارک پر دست تک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اکاون ہے عرض کی یا رسول اللہ جا پر حاضر بھوا رسول کے ارشان دے مبارک پر حاضر بھوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گجرہ مبارک سے باہر نکلے آپ کے اوپر سورہ خرام کا جبہ مبارک تھا علیہ حلت و محمد رہا رسول اللہ نے سورہ خرام کا جبہ پہنڈ رکھا تھا اور جب آئے تشریف لائے اب میرے سامنے منظر ناما یہ تھا کہ ایک نظر مصطفہ قریب کے جہرے کو دیکھ رہا تھا دوسری نظر میں چاند کو دیکھ رہا تھا پہنے لگے میں پھر حضور کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا اللہ عن دی احسن من القمری جاول نے کہا اے محمدی اپنا سینہ کھوٹ دے میرا یہ جملہ اس میں سمو لے میں نے چاند کو بھی دیکھا ہے مصطفہ کے چہرے کو بھی دیکھا ہے اللہ ہی چاند آپ کے چہرے میں سامنے منک بڑھ گیا اللہ عن دی احسن من القمری آتا ہی چہرہ چاند کو مانک گئی کے لئے